اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ ونڈوز میں جو ڈسک ہوتی ہے یعنی ہماری ہارڈ ڈسک جو ہوتی ہے اس کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے یا اس کو کس طرح سے منیج کیا جاتا ہے یا ہم اس کو کس طرح سے زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آج ہم سیکھیں گے اس ویڈیو میں اس سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ فائل سسٹم کسے کہتے ہیں فائل سسٹم دراصل ہمارے پاس ایک ایسا سٹرکچر ہوتا ہے کچھ رولز ہوتے ہیں جس کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی ہارڈس میں موجود انفرمیشن کو یا ڈیٹا کو گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں یا سیکٹرز میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جس سے ہم اس کو اچھی طرح سے منیج کر سکتے ہیں اسے فائل سسٹم کہا جاتا ہے ڈیفرنٹ آپریٹنگ سسٹم میں جو ہے ڈیفرنٹ فائل سسٹم ہوتا ہے اب جیسے کہ لیٹسٹ فائل سسٹم جو آ رہا ہے وہ اس وقت ہے ڈیفرنٹ فائل سسٹم جسے ہم کہتے ہیں نیو ٹیکنالوجی فائل سسٹم اس سے پہلے جو آپریٹنگ سسٹم تھے اس سے پہلے جو ونڈوز تھے اس کے اندر جو پرانا فائل سسٹم تھا فیٹ 32 تو ڈیفرنٹ فائل سسٹم جو ہے وہ زیادہ بہتر فائل سسٹم ہے اور فائل سسٹم جو ہے وہ کیا کرتا ہے ہماری ہارڈسٹ میں موجود ڈیٹا کو کنٹرول کرتا ہے کہ کس ڈیٹا کو کہاں پہ پلیس کرنا ہے اس کی مدد سے ہم ڈیٹا کو ریڈ اینڈ رائٹ کرتے ہیں اپنی ہارڈسٹ میں اب ہم یہ چلتے ہیں آگے اور جانتے ہیں ہم ہارڈسٹ کو کس طرح سے مینج کرتے ہیں ہارڈسٹ کی مینجمنٹ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہارڈسٹ کی پارٹیشن کرتے ہیں پارٹیشن کیسے کہتے ہیں کہ ہارڈ ڈسک کو مختلف پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنا اسے پارٹیشن کہا جاتا ہے جیسے کہ لوکل ڈسک سی لوکل ڈسک ڈی ای ای ایف نارملی لوکل ڈسک سی کے اندر ہمارا آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر ہماری وینڈوز موجود ہوتی ہے جس میں ہمارا آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے جب بھی ہم نے ایک نیو وینڈو انسٹال کرنی ہوتی ہے تو ہم سی کو فارمنٹ کرتے ہیں یعنی یہاں سے ڈیٹا ریموف کرتے ہیں اس کے بعد نیو وینڈوز کے اندر سٹال کر دیتے ہیں تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ لوکل ڈسک سی سے کوئی بھی فائل ڈیلیٹ نہ ہو نہیں تو آپ کی وینڈو خراب ہو سکتی ہے لیکن جو باقی ڈرائیوز ہمارے پاس جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کمپیٹر میں ہمارے پاس لوکل ڈسک سی میں وینڈوز ہے باقی ڈرائیوز میں ہمارا اپنا پرسنل ڈیٹا موجود ہے جو کہ ہم اپنے مقصد کے لئے استعمال کرتے ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ کوئی ایک ڈسک سیلیٹ کرلیں گے let's suppose جیسے ہمارے پاس یہ ایک ڈرائیوز ہے جس کا ٹوٹل سائز یہاں پہ جو ہے وہ 97 جی بی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس سے ہم کیا اس کی پارٹیشن کرتے ہیں اب ہم اس کی پارٹیشن کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا جائیں گے یہاں پہ آپ ٹائپ کریں گے کمپیٹر ماینجمنٹ تو, جیسی آپ ٹائپ کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا کمپیٹر finalement یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کمپیٹر مینجمنٹ کی جو وینڈو ہے یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اس düسک منجمنٹ پہ کلک کرنا ہے اس branھے پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ E, C اور ان کے فائل سسٹم بھی یہاں پہ موجود ہیں کہ ہر ڈرائیف کے اندر کون سا فائل سسٹم implement کیا گیا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ہم E ڈرائیف جو ہے اپنی 97 GB جس کا total size ہے اس کی ہم partition کرنا چاہتے ہیں یعنی اس میں سے ہم کیا کریں گے کہ اپنی مرضی کی space extract کریں گے نکالیں گے اور اسے ایک new partition بنائیں گے تو official data data E کی نام سے ہمارے پاس یہاں پہ local drive موجود ہے اس کی partition کرنے کے لیے ہمیں اسے shrink کرنا پڑے گا shrink مطلب کہ ہم اس کا size کم کریں گے اور جو size کم ہوگا اتنا ہی size ہماری ایک new partition new drive میں آ جائے گا تو shrink کرنے کے لیے آپ اس کو right click کریں گے یہاں پہ option آئے گا shrink volume کا یہاں پہ جیسے click کریں گے تو اس کا shrink کا جو process ہے وہ start ہو جائے گا اب آپ نے یہاں پہ یہ یہاں پہ box نظر آ رہا ہے یہ بڑا important ہے یہاں آپ نے decide کرنا ہے کہ آپ نے جو ایک new drive بنانی ہے اس کا total size کتنا ہونا چاہیے let's suppose اگر آپ 5 GB کی ایک new drive بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ وہ لکھنا ہے mb's میں 5 سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ 5 GB میں 5 GB میں کتنے mb's ہوتے ہیں let's suppose 5 GB میں کتنے mb's ہوں گے تو یہ جاننے کے لیے ہمیں basic جو formula ہے وہ پتا ہونا چاہیے ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ 1 GB برابر ہوتا ہے 1024 mb کے تو اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ 5 GB میں کتنے mb's ہوں گے تو equation کو دونوں طرف سے 5 سے multiply کر دیں 5 1s a 5 GB is equal to 5 4s a 20 5 2s a 10 10 plus 2 12 اور یہ 1 ایسی آ جائے گا اس کے بعد 5 1s a 5 اس کے بعد 5 1s a 5 تو یہ ہمارے پاس آ جائیں گے 5 1 2 0 mb's اتنے size کی ہم نے ایک new partition بنانی ہے تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے 5 1 2 0 اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو shrink کر دینا ہے ایسی آپ shrink کریں گے تو اس کا جو original size تھا E کا وہ جو ہے وہ ہمارے پاس 92 GB سے جو ہے وہ sorry اس کا original size تھا ہمارے پاس 97 GB اب وہ کم ہو گیا ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ new space ایک new drive ہمارے پاس یہاں پہ بن گئی ہے تو اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ اس کو جو ہمارے پاس total جو ہم نے select کی تھی وہ 5 GB تھی لیکن 2 GB ہمارے پاس اس سے پہلے موجود تھی unallocated extra memory موجود تھی extra space موجود تھی وہ بھی اس میں add ہو گئی ہے تو 5 ہم نے خود create کی ہے 2 پہلے سے موجود تھی 2 plus 5 7 ہو گیا اور original size جو تھا اس کا وہ کم ہو گیا اب یہ جو ہمارے پاس 7.98 GB کی space ہے اس کی اب ہم نے ایک new drive بنانی ہے اس کو ہم right click کریں گے new simple volume پہ ہم click کریں گے next پہ آپ نے click کرنا ہے اور یہ ہمارا mbs میں size ہمیں بتا رہا ہے اور یہاں پہ ہم اس کا new drive کا نام رکھ دیتے ہیں g اور جیسی next پہ click کریں گے تو ہم سے file system پوچھ رہا ہے کہ ہم اس میں کون سا file system کرنا چاہتے ہیں ہم نے اس کے اندر select کی ہے ntfs next پہ click کریں گے finish کریں گے تو ہمارے پاس ایک new drive جو ہے وہ create ہو جائے گی g کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک new drive بن گئی ہے اب آپ دیکھیں کہ پہلے جو تھی وہ یہ موجود نہیں تھی ہم نے ایک new drive بنائی ہے 7 gb کی اور اس کے اندر یہ ہم نے data extract یہاں سے کیا تھا اس کا original size 98 gb تھا اس کو ہم نے کام کیا اور اس کو شرنک کر کے وہ جو space ہمیں حاصل ہوئی اس کے ہم نے ایک new drive بنا لی تو یہ جو اب ہمارے پاس drive ہے اس کے اندر ہم آپ نے کوئی بھی data save کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ right click کر کے اس کو rename کر سکتے ہیں let's suppose اگر آپ اس کے اندر کوئی study material اپنا جو studies related data وہ یہاں store کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں آپ پہ ہم نے ایک new drive بنا لی ہے اب اس کے اندر جتنا بھی data آپ store کریں گے وہ آپ کر سکتے ہیں اب ایک اور چیز ہم نے اس میں سیکھنی ہے formatting of disk 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 formatting کیا ہوتا disk formatting کہتے ہیں removing all data from disk drive یعنی ہماری جو disk drive ہے جتنی بھی disk drive ہے اگر میں اس سے تمام data erase کرنا چاہوں remove کرنا چاہوں تو مجھے اس پہ right click کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ کو ایک option نظر آئے گا format کا یہاں پہ آپ click کریں گے تو جیسی آپ یہاں پہ start کریں گے تو یا آپ سے پہلے پوچھے گا کیا آپ disk پہ موجود تمام data format کرنا چاہتے ہیں ok کریں گے تو آپ کے disk پہ موجود تمام data format ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ different جو ہمارے پاس disk drives ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہم اس طرح سے deal کرتے ہیں آپ ان کے اوپر right click کریں گے تو آپ کے پاس different options آئیں گے ان کا آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آج ہم نے یہ سیکھا کہ کسی بھی disk میں ہم کس طرح سے partition کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ جو وہ different یہاں پہ ہم نے چیزیں سیکھی ہیں let's suppose جیسے کہ کس طرح سے ہم different disk drives manage کر سکتے ہیں